اس باول حکم رانت سے بڑا کپتان ہے جاوید میں آداد چار بار موقع دے چکے فیل ہوئے تو باپ گلمر کو رکھا چیمین پی سی بی شہریار خان کا کہنا ہے کہ ویون ریچرڈ پھر ٹیچر کھلاری نہیں بھارت پور 64 ملین ہر جانے کا نوٹس بھیجوا دیا ہے پی ایس ایل میں ناس جمشید نے کھلاریوں کو فکسنگ پر اکسایا پی ایس ایل تین کا فائنل کراچی میں ہوگا قومی اسمبلی کی کامہ کمیٹی برائے آئی پی سی کا اجلاس سکن کمیٹی شفقہ تھایات پی سی بی حکام پر برس پڑے بولے سپورٹ فیکسنگ کیس میں ٹیم مینجرز کو کیوں نہیں پکڑا گیا سزای افتہ کھلاریوں کو بار بار موقع کون دے رہا ہے اور کیوں دے رہا ہے چیف آپلٹنگ اوفیسر کا کہنا ہے سپورٹ فیکسنگ کیس میں پانچ کھلاریوں کو موصل کر چکے ایک کو سزا دی ہے چار کی خلاف تحقیقات جاری ہیں مزفرگڑ میں باثر خاندان کے بگڑے نوجوانوں کا خواتین کے ساتھ شیرخانی سے منع کرنے پر غریب مزدور پر وحشیانہ تشدد سرعام پوڑے برساتے رہے نائنٹی ٹو نیوز نے معاملہ اٹھایا تو حکام کو ہوش آیا پولیس انیکشن مقدمہ درش دو ملزمان گرفتار اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو عمران خان کے خلاف کارروائی سے روک دیا الیکشن کمیشن کی نوٹفیکیشن زائن کی آٹیکل پندرہ کی خلاف ورزی ہیں بابا ریوان کی عدالت میں دلائل الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے آج مئی کو حتمی فیصلہ سنانا ہے عمران خان اور جانگیر درین کے خلاف کے اس کی سبات پیر تک ملتوی چیف جسٹس ساکم نسار کی سرعبراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی باہر سے فنڈنگ نہ لینے کا عمران خان کا سریفکیٹ غلط ہے اکرم شیخ کے دلائل عدالت بہت مقدس زگاہ ہے سپریم کورٹ کے ہاتھے میں میڈیا ٹاک نہ کریں باہر جا کر جو مرضی کریں چیف جسٹس کے ریمارکس دوچڑنگ کے خلاف پیپلز پارچی کا لاہور میں میدان احتجاج کی تیاریاں مکمل لاہور بھر سے کارکن ناصر باغ پہنچنا شروع ہو گئے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کراچی میں چکنگونیا نے وبائی صورت اختیار کر لی عالم ادارہ سہت کی نمائندوں کا ابراہیم حیدری ملیر اور دیگر علاقوں کا دورہ مریضوں اور عملی سے معلومات حاصل کی رواسال کی دوران ایک سترانوی افراد میں چکنگونیا کی تصدیق سینکڑوں نمونوں کی رپورٹ تاہال محکمہ سہت کو محصول نہ ہو سکی سندھ پر میں ہونے والی انچن میڈی ایت کی امتحانات کا برا حال روزانہ پر چاہ اٹ کرنا بوٹی مافیا کا کمال کراچی سکھروں لڑکانہ بوٹ کے اطبعہ ہم پر سے آؤٹ کوئی ورڈ سیپ کر رہا ہے استعمال تو کوئی فوٹو سٹیٹ کی دکھائنے پر سو سو روپے میں خرید رہا ہے مومائل فونز کا بھی کھل لم کھلہ انتظام اور استعمال انتظام ہے گئے نقل روکنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے نگران بھی بن گئے سہولت کا راہنما پیپولز پارٹی فیصل صالح حیات کی گاڑی فیصل آباد کے قریب موٹر ویپر ٹویلر سے ٹکرا گئی فیصل صالح حیات کے سر اور چہرے پر زخم آئے جبکہ دائیں کلائی پر فریکچر ہوا الائٹ اسپتال منتقل حادثے میں ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا اسلام آباد میں ارامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں شہد کی مکھیوں کا حملہ ایک شخص جام حق ساتھ شدید زخمی انز اسپتال منتقل کر دیا گیا جام حق ہونے والے گلزار کی میت ورسا کے حوالے گلزار اور تمام زخمی یونیورسٹی کے ملازم ہیں روز نامہ نائچی ٹو نیوز کی مقبولیت کا سفر جاری کراچی میں شاعت کا دوسرا روز یہ رقائد کے سب سے بڑے نیو چالی جپو کے اخبار فروشوں کا نائچی ٹو نیوز کا بھرپور استقبال نائچی ٹو نیوز کے طرح پر کیک کاٹا اخبار فروش رہنماؤں کی شرکت نائچی ٹو نیوز عدالتوں میں بھی مقبول ترین اخبار وکلا برادری دوسری اخبارات کی نصف روز نامہ نائچی ٹو کو ترجیح دینے لگی بھارتی خوفی ایجنسی کے تین کانٹریکٹ ایجنٹس نے کرنل حبیب کو مسکت سے نیپال پہنچایا پاک فوج کے ریڈائٹ کرنل حبیب ظاہر کے نیپال میں لاپتہ ہونے کے بارے میں روز نامہ نائچی ٹو نیوز میں انکشافات جاوید انساری مسکت ائرپورچ پر کمپنی کا نمائندہ بن کر ملا اور نوکری کا جھانسہ دے کر کھٹمنٹو بلایا سفر چودری اور سابو راجوڑا نے سفر کا انتظام کیا مشال خان قتل کیس کے ملزم علی خان کو مردان پولیس نے گرفتار کر لیا پولیس نے علی خان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کی تھی اہم ملزم کانسلر عارف کا حال گرفتار نہیں ہو سکا بھارتی گلوکار سونہ نگم نے ایک بار پھر بھارتی چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے آزان کو ناپسندی دا کرتا اور مست سے تعلق رکھنے والے شخص کا دنیا کا سب سے طویل ترین قرآن کریم کی تیاری کا دعویٰ ساد محمد کا کہنا ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس ہاتھ سے لکھا ہوا سات سو میٹر طویل قرآن کریم موجود نہیں دنیز بک کے انتظام یعنی دعویٰ کی جانچ پرتال شروع کر دی موسیقی موسیقی